بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملکی صورتحال ڈاما ڈھول ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک میں کیا ہونے والا ہے نواز شریف کا مستقبل کیا ہے عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں کیا منصوبے بنائے گئے ہیں یہ سب کچھ اس وقت ویگ ہے ابہام ہے اور سیاسی جو اس وقت منظرنامہ ہے وہاں پر دھند ہے لیکن اس دھند میں بھی بہت کچھ نظر آ رہا ہے بہت کچھ واضح طور پر انیلائز کرنے کے لیے آل دو اس وقت اتنا مواد موجود ہے کہ چیزوں کو بہت بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے انہیں انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھنے جا رہا ہوں اور کیا اس وقت طاقتوروں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے اور عمران خان سے اٹک جیل میں بات چیت شروع کرنے کا وقت کیوں آن پہنچا ہے ایک جانب یہ بھی خبر ہے لیکن اس سب کے اندر دوسری جانب عمران خان صاحب نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے رابطہ کر لیا ہے اور اب معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس کی عدالت کیونکہ اسلام آدائی کوٹ میں جو آج خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے جس طرح کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ وطن واپسی پر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل اور کس طرح سے رسک فیکٹر زیرو ہو چکا ہے اعتراف کر لیا گیا ہے اور یہ اعتراف بھی واپس اب ان کے اپنے گلے پڑھنے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے بہت سے دنوں سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وکلا سے انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا آج بھی وکلا کی ٹیم وہاں پر موجود رہی انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا تھا لیکن بالاخر میٹنگ آف دی لیگل ٹیم بھی چیرمن پی ٹی آئی یہ ٹویٹ کیا ہے شیرف ظل مروت صاحب نے عمران خان نے صرف ایک پیغام دیا ہے پوری قوم کے لیے کہ سو سال بھی اگر مجھے یہ جیل میں رکھ دیں تو میرے عظم کو میری حمد کو میرے جوش کو میرے جذبے کو میرے ولولے کو یہ شکست نہیں دے سکتے خان is undoubtedly in very high spirits and is least bothered by incarceration یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ان کے جذبے جو ہیں وہ بلند ہیں اور وہ اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا least bothered ہے عمران خان صاحب اچھا مہین دوسری جانب جیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں انگریزی ترجمے والے قرآن مجید کی درخواست دے دی ہے رکن پی ٹی آئی کور کمیٹی چویب شاہین نے یہ کنفرم کیا ہے کہ عمران خان نے جیل میں انگریزی ترجمے والے قرآن پاک کی درخواست بھی دی اور سب کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو یہ بتا دوں ویسے اس وقت بہت سے معاملات بھی چل رہے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی اس وقت ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ چیزیں پی ٹی آئی عمران خان کی آج اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سمات نہیں ہو سکی آج ہونی تھی اسلام ادائی کورٹ نے عمران خان کی اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کے لئے دائر درخواست کی سمات آج ہونا تھی تاہم چیف جسٹس آمر فاروق کی ادم موجودگی کے باعث آج سمات جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی چیزیں پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی درخواست پر بھی آج سمات ہونا تھی اسلام ادائی کورٹ نے اس درخواست پر پنجاب حکومت اور جیل حکام سے جواب طلب کر رکھا ہے اور گزشتہ سمات پر بھی ہم نے دیکھا چیف جسٹس نے کہا میں فوری یہ کیس نہیں سن سکتا مجھے اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے موالج سے ملنا ہے اس وقت بہت سے لوگوں نے تبصرہ بھی کیا کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی نواز شریف صاحب ملک سے پہلی جب انہیں موقع ملا پہلی فلائٹ لے کے لنڈن چلے گئے عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تو جج ہمائیوں دلاور صاحب جو ہے وہ پہلی سزا سنانے والا جو ہے وہ پہلی فلائٹ سے لنڈن چلا گیا نواز شریف صاحب بیمار ہوئے نواز شریف صاحب کو جیل ہوئی تو نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے لیکن عمران خان صاحب کو جیل ہوئی تو جج صاحب جو ہے وہ اب ظاہری بات اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عجلہ عطا فرمائے لیکن یہ کچھ موازنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر نظر سے گزرتے ہیں ان سے اگری کرنا یا نہ کرنا وہ تو لوگوں کی مرضی ہوتا ہے ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جیسے عمران خان کو جب سزا سنانی ہو تو تیزی اور اس میں بھی کہا جاتا ہے جسٹس ہرڈ اس جسٹس برڈ لیکن عمران خان صاحب کو جب ریلیف ملنا ہو قانون کے مطابق تو اس میں ڈیلیز یعنی جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ دونوں مقولے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت پورے آ رہے ہیں جبکہ چیمن پی ٹی آئی نے ملک بھر میں درج دیگر مقدمات میں ممکنہ گرفتاری کا معاملہ چیمن پی ٹی آئی نے دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر دیا یہ ایک بڑی خبر ہے ناظرین اکرام اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام تر زیادتیوں اور بنیادی حقوق کی اور قانونی حقوق کی خلاف برزیوں اور آئندہ قانونی حفاظت کے لیے ایک آئینی کونسٹیوشنل رٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اس میں دیگر استدعاؤں کے علاوہ یہ استدعا کی گئی ہے کہ جن مقدمات میں زمانت ادم پیروی کے نام پر خارج کی گئی ہے ان مقدمات اور دیگر مقدمات میں بھی حفاظتی زمانت دی جائے اور ہمیں انصاف کی امید ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے اچھا پوری کیس اور پوری آپ نے یہ سیچویشن سمجھنی ہے پورا کیس آپ نے سمجھنا ہے واردات کیا ہو رہی ہے اور گیم کیا ڈال رہی ہے ہمایوں دلاور صاحب نے جس طرح کا فیصلہ دیا وہ پوری قوم نے دیکھا آئین اور قانون کی روشنی میں جو لیگل مائنڈز ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھا اب ناظرین اکرام یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں باتیں یہ اندازہ لگانا ہے آپ نے ان چیزوں کا اب ہو کیا رہا ہے اب یہاں پر جو واردات ڈال رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نون لیگ کے حامی صحافی جو کہ طاقتوروں کے بھی ان دنوں میں پارٹ ٹائم اور ڈیپیوٹیشن کے اوپر ترجمان بنے ہوئے ہیں ویسے وہ نون لیگ کے ہی حامی ہوتے ہیں وہ بس جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی بن رہی ہو تو وہ پھر ڈیپیوٹیشن پر معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ جو صاحب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چیف جسٹس کو یہ میسج دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی دیگر کیسز کے اندر زمانتیں منصوب کر دی گئی ہیں یہ میسج ہے کہ آپ نے اگر توشہ خانہ میں خان کو چھوڑا تو ہم عمران خان کو دوسرے کیسز میں پکڑ لیں گے آپ مارے ساتھ پھڑا کریں گے لیکن آپ چیز کے پیچھے پھڑا کریں گے وہ فائدہ کوئی نہیں ہونا خان کو ہم نے باہر کوئی نہیں نکلنے دینا اب ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب اندر ہیں ان کی ابوری زمانتیں ہیں مختلف کیسز میں یہ لوگ کام انہیں وہاں پر پیش نہیں کر رہے عدالت کہہ رہی ہے کہ جی ادم پیروی کے اوپر یہ ساری زمانتیں مسترد کی جاری ہیں تو مکمل طور پر عمران خان صاحب کو آئین اور قانون کی بیسک جو ان کے رائٹس ہیں فنڈمنٹل رائٹس وائلٹ ہو رہے ہیں اس معاملے کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس میں عمران خان صاحب نے یہ بیسکلی جو کام کیا ہے اور جو صورتحال ہے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے تقریباً ایک مہینہ رہ گیا ہے اب اس سب کے اندر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی معاملات کرتے ہیں let's see how things unfold چیف جسٹس کیا جاتے جاتے آئین اور قانون کے مطابق کچھ ایسا کر کے جاتے ہیں یا پھر اس کیس کا بھی ہومیوپیتھک قسم کا فیصلہ آ جائے گا بنچ بن جائے گا اور وہ سب کچھ ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرف کو جاتے ہیں اب ذرا ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور اس وقت ویسے شباب شریف صاحب نے صاحبیوں سے آخری دن جب وزیراعظم ہاؤس میں ایک بریکفاس پہ ملے انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیاں کے ساتھ باہر نکلے گی ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے درمیان کوئی بیانیاں لے کر جائیں گے لیکن یہ اتنے نااہل ہیں یہ اتنے بیکار ہیں یہ اتنا آپ کہلیں کہ انکومپیٹنٹ لوگوں کا ٹولہ ہے کہ یہ اپنا جو بنانا ہے انہوں نے بیانیاں اس سے پہلے ہی اپنے پیروں پر کل ہڑا مارتے ہیں یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیاں کے ساتھ تو نہیں لیکن بوٹ کو عزت دو کے بیانیاں کے ساتھ تو باہر آ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ سابق وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی کے معاملے پر گیرنٹی مل چکی ہے انتخابات کا اعلان ہوتے ہی وہ واپس آئیں گے مطلب اب یہ گیرنٹی کس سے ملی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہے یا پھر چیف جسٹس جو آنے والے ہیں قاضی فائزی صاحب ان سے ملی ہے کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں سینٹر بھی ہیں وہ کہہ چکے ہیں تیسرے ہفتے میں نواز شریف صاحب نے آنا ہے اور اس سب گندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی عدالتوں سے بریت تیہ ہے ان کے لیے زیرو رسک ہو چکا ہے انتخابات کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف آئیں گے اور بری ہو جائیں گے رانہ صنع اللہ نے گفتگو کے دوران کہا کہ آپ اشارتا جو بات کر رہی ہیں ادھر سے بھی پکی گرنٹی مل چکی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گرنٹی مطلب جو بندہ اسٹیبلشمنٹ سے گرنٹی لے کے آئے وہ اپنے آپ کو شیر کہے گا وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر کہے گا وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ جی میں ووٹ کو عزت دو عوام کو نہیں پتا اب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندرے ہیں کہ تیہ ہے کہ سوہ موٹو نوٹس کے تیہ تفیل کا حق ہر قیمت پر دیا جائے گا اقتدار میں کوئی بھی آئے سوہ موٹو اب سوہ موٹو نہیں رہے گا ہو سکتا ہے نئی پارلمنٹ سوہ موٹو کا اختیار ہی اڑا دے انتخابات کے والے سے سوال پر لیگی رانوانے کاک الیکشن کی تاریخ آگے جانے پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے یعنی سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے اور اسے ملی بھگت یہ خود قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس ساری کی ساری سیچویشن کو اگر آپ سمجھیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے آن بورڈ آنے کے حوالے سے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے واپسی پر بھی اور انتخابات کے التوا پر بھی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے عمران خان صاحب سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملنا مشکل ہے ان کے خلاف مقدمات کے پکے ثبوت ہیں یعنی اس وقت یہ مکمل طور پر اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ کانفیڈن نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ اس سب میں انہیں پکا پک ہے جسے کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اس میں شبہ نہیں ہیں اور یہ کس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں انہوں نے کنفرم کر دی ہے آن دا ریکڈ آکھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہے انتخابات کے التوا پر نواز شریف صاحب کی ڈیل ہے یہ سارے معاملات اچھا بہن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی ضرورت اس وقت کیسے پڑ گئی ہے اور طاقتوروں کو قبلہ کیسے بدلنا پڑے گا اور اٹک جیل میں کپتان سے باتشیت کا آغاز کیوں ہونا ہے پاکستان کی ویسے اب انفوچنیٹلی ورٹ یہ رہ گئی ہے جب بھی کسی ملک کا کوئی وزیر آزم یا صدر بنتا ہے دوسرے ملک کا وزیر آزم اسے ایک کانگریجولیشنز کا میسج دیتا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے انٹیرم ہمارے پرائم منسٹر آئے ہیں لیکن امریکہ کے صدر نے تو یہ نہیں کرنی تھی اتنی حمد اور وہ حمد تو نہیں مطلب اتنا انہوں نے بودر نہیں ہونا تھا تو امریکہ کے جو سیکٹری آف سٹیٹ ہیں جو وزیر خارجہ ہیں اس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا پہلا باقاعدہ نگران وزیر آزم سے ایک مطالبہ آپ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں انہوں نے کہا کانگریجولیشنز ٹو نیو پاکستانی انٹیرم پرائم منسٹر انوار کاکر آپ ایز پاکستان پرپیرز فور فری اور فیر الیکشنز کیونکہ پاکستان اس وقت تیاری کر رہا ہے فری اور فیر الیکشنز کی اپنے آئین کے تحت یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق جن میں دو رائٹس ہیں ان کے لیے پاکستان اس وقت تیاری کر رہا ہے ایک یہ ہے اظہار جو آپ کی آزادی ہے اظہار رائے فریڈم آف ایکسپریشن بولنے کی آزادی جو کہ قطن نہیں ہے جو بولتا ہے یا تو وہ پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے یا وہ غائب کر دیا جاتا ہے یا وہ مار دیا جاتا ہے یا اسے جانا پڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک جگہ پر اسمبل ہونے جلسہ کرنے اکٹھے ہونے لوگوں کا ایک جگہ پر آکر اکٹھا ہونے کا رائٹ اس کے لیے بھی پاکستان تیار ہو رہا ہے ہم جو پاکستان کی ایکنومک پروسپریٹی کے لیے ہماری کمیٹمنٹ ہم وہ جاری رکھیں گے لیکن پاکستان اس سب کی تیاری کر رہا ہے انوارو اللہ کاکر صاحب کیسے اس کا جواب نہ دیتے ہیں انہوں نے کہا سیکٹری بلنکم اینٹرم گورنمنٹ پل ازیڈیسلی ورکنگ تو فسیلیٹیٹیٹ اور اس سب کے اندر ایک چیز بڑی بازے ہے کہ دیموکرسی جو ہے اور فری ان فیر الیکشن بداؤٹ امران خان کیا دنیا مانے گی کیا پاکستان کی عوام مانے گی کیا فریدم ایکسپریشن مکمل طور پر دی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ ایکزٹ پولز اور انٹری پولز نہیں آپ چیک کر سکتے آپ انہیں براڈکاسٹ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے حلقوں کے اندر سرویز نہیں کر سکتے اس پر پابندی لگا دی ایک اپنی نویت کا امریکہ کے اندر ایکزٹ پولز سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں انٹری پولز سے چیزیں پتہ لگ رہی ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا کیا بین الاقوامی مبصرین جب آئیں گے یہ الیکشن آبزرف کرنے کے لئے اس وقت چیزیں نہیں بازے ہوں گی تو یہ سب کچھ ناظرین اکرام اس وقت پک رہا ہے یہ سب کچھ اس وقت چل رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکھتا ہے لیکن اس سب میں میرا انیلسز یہ ہے کہ انہیں ایٹ اینی کاؤسٹ کیونکہ اب یہ کہہ چکے ہیں نا کہ فروری سے آگے انتخابات نہیں جائیں گے یعنی فروری کا ڈیسیجن ٹاپ لیول پہ لیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن اس کے اوپر تیار ہو پچھلے تین دن سے وہ کہنا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو سکا بھئی الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے فیصلہ کرنے والا آئین کے مطابق وہ ہے لیکن ان کی وقت نہیں ہے جیسے شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کی وقت نہیں تھی وہ اس قابل نہیں تھے ان کی قابلیت یہ ایک فیصد بھی نہیں تھی کہ وہ اس سب کے اندر ایک فیصد بھی ون پرسنٹ بھی وہ نگران وزیراعظم کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے تو یہ ریالٹیز ہیں یہ تلخ حقیقتیں اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گی لیکن اگر آپ نے وہ کرنا ہے جو بلنکن صاحب نے لکھ دیا ہے اور فوری فوری انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ریپلائی بھی ٹھوک دیا ہے تو پھر آپ کو خان کی ضرورت پڑے گی اور خان سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا اس کے بغیر چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی متنازہ رہیں گی چیزیں اپنے بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان